اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم ایک تھیم پارک میں موجود ہیں جس کا نیم ہے ہر بائی لینڈ تو ہر بائی لینڈ میں ہم اس وقت موجود ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی نیچرل بیوٹی کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں موسیقی 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 ایکچولی یہ ایک تھیم پارک ہے جس کا نیم ہرب آئی لینڈ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہرب کا مطلب ہوتا ہے جڑی بوٹی تو یہاں پہ اس لابی میں مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور کئی اقسام کے یہاں پہ پھول لگے ہوئے ہیں تو اس لابی میں ان جڑی بوٹیوں کی بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے تو یہاں پہ بہت اچھا فیل ہو رہا ہے یہاں پہ تو ایکچولی اس پارک کو بنانے کا ان کا مقصد یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا میں جو لائف ہوتی ہے وہ کافی زیادہ بیزی ہوتی ہے تو یہاں پہ اس طرح کا سرکمسٹانسز بنایا گیا ہے کہ یہاں پہ آکے انسان کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے ایک ذہنی سکون سا فیل ہوتا ہے انسان کو تو اس کی اور بھی ہم لابیس دیکھتے ہیں اس وقت ہم ساؤتھ کوریا میں پورچن میں ایک تھیم پارک میں موجود ہیں تھیم پارک ہر بائی لینڈ میں ہم اس وقت موجود ہیں تو پہلے بھی ہم ایک ویڈیو میں تھیم پارک دیکھ چکے ہیں لیکن یہ اس سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ بیوٹی بھول ہے تو اس کی بیوٹی ہی آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں اور یقینہ انجوائے کر رہے ہوں گے موسیقی 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 تو اس لیے یہاں پہ کافی قسم کی یہاں پہ جڑی بھوٹیاں بھی انہوں نے لٹکائی ہوئی ہیں تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 یہاں پہ انہوں نے گدے قید کیے ہوئے ہیں تو ان کے لیے تو یہ بھی بہت نیاب جانور ہیں جو گدے ہیں تو یہاں سے کٹی ہوئی گاجریں بھی مل جاتی ہیں جو کہ ان کو کھلانے کے لیے ہوتی ہیں تو یہاں سے لوگ جو آتے ہیں وہ خرید کے تو ان کو کھلاتے ہیں اس طرح سے سلاک کے بیچ لگا کر ان کو کھلاتے ہیں یہ سوگر کا انہوں نے چھوٹا سا بچہ قید کیا ہوا ہے کیا کھنργی مل جاو در م اللہ کی ٹژantom تو اس وقت ہم ساؤتھ کوریا میں پوچھن میں ایک تھیم پارک میں موجود ہیں ہر بائی لینڈ میں اس وقت ہم موجود ہیں تو یہاں پہ کافی اقسام کی جڑی بوٹیاں لگائی گئی ہیں اور کافی اقسام کے پھول لگے ہوئے ہیں اور کافی قسم کے جانور یہاں پہ موجود ہیں تو یقین انہاں آپ نے انجوائے گیا ہوگا تو اور بھی یہاں ساؤتھ کوریا میں کافی سارے تھیم پارکس ہیں ہسٹوریکل پلیسز ہیں تو آنے والی ویڈیوز میں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ اس طرح کی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ہر بائی لینڈ جو کہ پوچھن میں واقع ہے اس کو نائنٹین نائنٹی ایٹ یعنی انیس سو اٹھانوے میں بنایا گیا تھا تو انیس سو اٹھانوے میں اس کو بنایا گیا تھا اور اس کی بیوٹی اور تھیم آپ یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست بنائی ہوئی ہے جو کہ کافی اٹریکٹیو سا منظر پیش کر رہی ہے تو حقیناً آپ نے اس کو انجوائی کیا ہوگا تو یہاں پہ نہ تو آپ کو مٹی نظر آتی ہے نہ کوئی گردوگبار وغیرہ نظر آتی ہے یہ پورے کوریا میں اسی طرح کا محول ہوتا ہے جی دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تو ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ